سلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد الفانشاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الفانشاہ ٹیکنیکل ون نینٹی تری تو آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ اور امیزنگ ہے آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں جیسا کہ آپ نے تھر نیل پر دیکھا ہوگا کہ آج ہم اپنی اپلیکیشن کو ڈیویٹ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے کہ کون سی اپلیکیشن میری ڈیٹا پر ورک کریں اور کون سی اپلیکیشن میری ڈیٹا اور وای فائ دونوں پر ورک کریں آپ سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے تو آج کی ویڈیو جو بنانے کا مقصد ہے وہ صرف ہی اتنا ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مہنگائی کا دور ہے اور تمام ہی ملکوں میں مہنگائی بہت ہی اروج پر ہے اگر کوئی شخص مختصر سا ڈیٹا پیکج کرتا ہے تین جی پی چار جی پی پانچ جی پی مہینے پورے مہینے کا اور وہ چاہتا ہے کہ پورا مند آپ نے اس ڈیٹا پیکج کو اپنے کام کے لئے استعمال کرو صرف کام کے لئے یعنی کہ اس کو ایم ایس آفیس استعمال کرنا ہے ایکسل ورڈ استعمال کرنا ہے یا انسٹرگر آئند ٹیوٹر فیس بک استعمال کرنا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا ڈیٹا پیکج کوئی خرچ نہ کرے ٹک ٹوک چڑھا کر یا اس پر یو یوٹیوب استعمال چڑھا کر یا گوگل کے سٹور سے مختلف گیم ڈاؤنلڈ کرنے کی کر کر یا وہ سارے اپلیکیشن ہوتی ہیں جو آپ کا ڈیٹا استعمال کر رہی ہوتی ہیں ان سب سے بچانے کے لئے صرف خاص اپلیکیشنوں پر آپ ڈیٹا کو سیلٹ کر سکتے ہیں کہ ڈیٹا پر صرف یہ خاص اپلیکیشن ورک کریں جس کی وجہ سے آپ کا ڈیٹا سیو رہے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موبائل کی سیڈنگ کے اندر یا سیڈنگ بے گراؤن میں اس طرح کی اپلیکیشن کر رہی ہوتی ہیں جو آپ کا ڈیٹا بھی استعمال کرتی ہیں ساری پریشانیوں کے حل کے لئے اس ویڈیو کو بنایا گیا ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا کو سیو کر سکے اور صرف مقصود اپلیکیشن پر ہی ڈیٹا استعمال کر سکے تاکہ آپ کا ڈیٹا پورے منت آرام سے چل سکے اس سیڈنگ کو سیکھنے کے لئے ہم اپنی موبائل سکریم پر چلتے ہیں اور موبائل سکریم پہ جانے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو بلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو اب تک بہت سانی پہنچ سکے چلتے ہیں ناظرین اپنی موبائل سکریم پر اور اپنی اپلیکیشن کو اپنی موبائل سکریم پر آ چکے ہیں اور اب ہم نے اس شیٹنگ کو اوپن کرنا ہے جس کے ذریعے ہم اپنی اپلیکیشن کو ڈیوائٹ کر سکتے ہیں کہ کونسی اپلیکیشن ہماری ڈیٹا پہ ورک کریں اور کونسی اپلیکیشن ہماری وای فائی پہ ورک کریں تو اس کی شوٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اوپر سے آپ سیلیٹ ڈاؤن کریں گے سیلیٹ ڈاؤن کرنے کے بعد آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ remaining this month اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ شوٹ طریقہ ہے اس کے بعد اپنے یہاں پر کلک کرنا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نیٹ ورک پرمیشن اس پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے باہر سامنے تمام اپلیکیشن کی لسٹ شو ہو جائے گی یہ دیکھیں تمام لسٹ میرے سامنے شو ہو چکی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہاں پر اس پر کلک کرنا ہے اور اس یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے وای فائی ان ڈیٹا دونوں پر استعمال کرنا اس کو یا only wi-fi میں نے اسے only wi-fi پر کلک کیا ہوا ہے تاکہ یہ میری ڈیٹا کو ضائع نہ کریں یہ application آپ دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے wi-fi and ڈیٹا دونوں پر کلک کیا ہوا ہے کہ دونوں سے بار کر سکتے ہیں کیونکہ کام کی application ہے بینک کی application ہے game کو میں نے only wi-fi پر کلک کیا ہوا ہے اگر کوئی میرا موبائل لے کر game open بھی کرتا ہے تو ڈیٹا پر on نہیں ہوگا اس کے لیے wi-fi connect ہوگا تو ہی game open ہو جائے گا اس کے علاوہ ڈیٹا پر نہیں چلے گا میرا ڈیٹا سیو رہے گا اس طریقے سے آپ بہت ساری application آپ کے پاس آپ نے cap cut دیکھ لیں میں editing کے لیے اس کو صرف wi-fi پر use کیا ہے ڈیٹا پر نہیں کروم کو میں نے mobile and ڈیٹا دونوں پر set کیا ہوا ہے ایزی پیسا کو میں نے wi-fi and ڈیٹا دونوں پر save کیا ہوا ہے اس طرح بہت ساری application ہیں آپ جو آپ کی personal استعمال میں ہیں ان کو آپ ڈیٹا اور wi-fi دونوں پر استعمال کر سکتے ہیں اور جو آپ کے mobile extra ہیں جو background میں آپ کا ڈیٹا use کر رہی ہوتی ہیں ان تمام application کو آپ only wi-fi پر click کر سکتے ہیں اور یہ تو ہم نے short طریقہ سکھا تھا اگر آپ circuit setting سے آنے کے چاہتے ہیں تو setting سے آپ نے پہلے setting option کو open کرنا ہے اور اس کے بعد sim card and mobile data پر click کرنا ہے اس کے بعد اپنے نیچے آجانا ہے ویلکر scroll کر کر اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹا use اس پر آپ نے click کرنا ہے ڈیٹا use پر click کرنے کے بعد وہی interface آپ کے سامنے آ جائے گا پھر یہاں سے اپنے network permission پر click کرنے کے بعد اپنی تمام application کو set کر دینا ہے کہ کونسی application مجھے ڈیٹا پر استعمال کرنی ہے تو ناظرین آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ اس ویڈیو میں کس طریقے سے آپ نے اپنی application کو divide کرنا ہے تو ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم نے اپنے mobile application کو divide کرنے کا طریقہ سکھا کہ یہ application میری صرف ڈیٹا پر ورک کریں اور یہ application میری صرف ویڈیو اور ڈیٹا دونوں پر ہی ورک کر سکتی ہیں تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اس ویڈیو کو like کریں شیئر کریں comment کریں اور ہمارے چینل کو ضرور subscribe کریں اپنے رکھئے کے بہت سارا خیال اللہ حافظ موسیقی